اسلام علیکم ورحمت اللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو دو بہت ہی ضروری چیزیں بتانے والا ہوں جو کہ آپ کے یوٹیوب چینل کے لیے بڑی ہی مفید ثابت ہوں گی انشاءاللہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی یوٹیوب کی ویڈیو کا ٹائٹل جوہنا لگانے کا آپ کو صحیح طریقہ بتاؤں گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ ڈسکرپشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کیا کیا چیزیں لکھنی ہے کتنی لکھنی ہے اور کیسے لکھنی ہے طریقہ کیا ہے صحیح انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو ان دو چیزوں کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا بلکل آسان طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح چھوٹی سے ریکیسٹ یہ ہے ہمارے چینل پر نئے ہیں تو کائنٹلی سبسکرائب کر لیں ویڈیو چلے گئے تو اس کو لائک کر دینا کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنی رائے کا اظہار ضرور فرمانا موبائل کے سکرین پر چلتے ہیں اور بات کی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا اس کو سمجھتے ہیں احبا موبائل کے سکرین پر جانے سے پہلے ایک ضروری بات کرنا چاہوں گا کہ کل میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ آپ اپنی ویڈیو کو خود دیکھ سکتے ہیں تو بھئی بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آئے بھئی ہم نہیں دیکھ سکتے بہت سارے یوٹیوبر سے ہم نے یہ سنا ہے کہ نہ دیکھے نہ دیکھے نہ دیکھے وغیرہ تو بھئی آپ نے لگتا ہے ویڈیو کو غور سے سنا نہیں ہے میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے نیو نیو چینل ہے تو آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بھی دیکھلا سکتے ہیں ان کے موبائلز میں بھی اپنی ویڈیو کو چلا سکتے ہیں اس میں اتنا زیادہ کوئی حرج نہیں ہے اور اس ویڈیو کو آپ اگر غور سے سنیں تو میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی آپ خود ہی دیکھ دیکھ کر اپنی میں مطلب یہ ہے کہ یوٹیوب چینل کا واسٹم پورا کر سکتا ہے ایسا میں نے نہیں کہا تھا میں نے دیکھنے کی بات کی تھی اور آپ دیکھ سکتے تھوڑا بہتا اس میں کوئی حرج نہیں ہاں اگر آپ کا یوٹیوب چینل مونیٹائز ہے تو پھر اس چیز سے آپ پرہیز کریں بات کو خدا کے لئے سمجھا کریں پھر آپ کو بات مطلب یہ ہے کہ سمجھ آئے گی چلتا ہے موبائل کی سکرین پر یہ دوستو آ چکے ہیں موبائل کی سکرین پر تو جلدی سے ٹائمز آئے کے بغیر ہم جوہنا بات کو کرتے ہیں شروع اچھا دوستو بھئی جوہنا یوٹیوب کی ویڈیو کے ٹائٹل کو لگانے اور ڈسکرپشن لکھنے کے کتنے طریقے ہیں دو طریقے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹائٹل تو آپ اپنی مین ایپ جو ہے یہ یوٹیوب کی اس پر بھی لگا سکتے ہیں ویڈیو کو اپلوڈ کرتے وقت لیکن کیا ہے کہ یہاں آپ ڈسکرپشن وضاحت کے ساتھ نہیں لکھ سکتے ٹائگز نہیں لگا سکتے تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے نا یہاں مین ایپ سے ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں پرائیوٹ کر کے اور پھر جاتے ہیں وائٹی سٹوڈیو میں جاتے ہیں یہاں جو آپ کی وائٹی سٹوڈیو والی اپلیکیشن ہے یا اس کے علاوہ کروم میں جاتے ہیں وہاں سے وائٹی سٹوڈیو کو اپن کرتے ہیں دو طریقے ہیں جو ان سے بھی آپ کو آسان لگے لیکن میں جو ہے نا اچھلی وائٹی سٹوڈیو جو اپ ہے اسی کو یوز کرتا ہوں مجھے بہت آسان لگتی ہے اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کے بعد دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں سے آپ مطلب آپ کو صرف بتانا ہے کہ آپ ٹائٹل کیسے لگا سکتے ہیں اور ڈسکرپشن لکھنے کا طریقہ کیا ہے یہ دیکھو دوستو اگر فیک بات ہوتی میں اپنا چینل کبھی بھی آپ کے سامنے نہ لاتا میرا یہ ذاتی خود کا چینل ہے پرسنل تو آپ کو اسی پر بتاتا ہوں کیسے میں ٹائٹل لکھتا ہوں اور ڈسکرپشن کیسے لکھتا ہوں دوستو دیکھو سب سے پہلے آپ نے دھیان یہ رکھنا ہے کہ آپ کی جس ٹاپک پر ویڈیو ہے آپ نے کیا کرنا سب سے پہلا ٹائٹل پہلا جملہ جو ہے آپ نے وہ مطلب جو انگلیش میں ہم اردو لکھتے ہیں وہ آپ نے لکھنا مثلا جیسے میں نے لکھا ہے اپنے چینل کا ویڈیو کیسے دیکھیں یوٹیوب پر دو ہزار بائیس تو آپ نے سب سے پہلے کوشش کرنا ہے کہ اس طرح سے آپ نے اپنی ٹائٹل کا ایک حصہ مکمل کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے دوستو یہ پمپ لگا دینا ہے یہ جو نالی آپ کو نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو کیا کرنا ہے کہ اگلا جو آپ نے ٹائٹل کا دوسرا حصہ جو بنانا ہے کوشش کیجئے کوشش کیجئے وہ انگلیش میں ہو مثلا کہ میں آپ کو دوسری اور کوئی ویڈیو جو ہے وہ اپن کر کے دکھا دیتا ہوں جیسا کہ میں نے یہ ویڈیو آپ کو اپن کر کے دکھائی ہے یہ دیکھیں یہاں میں نے ایک جناب حصہ ٹائٹل کا لگایا ہے ہاو ٹو ایڈ وائرل ٹائگز آن یوٹیوب دو ہزار بائیس اور اس کے بعد میں نے پمپ لگا کر یہ آگے اردو والی لکھی ہے ویڈیو میں ٹائگ لگانے کا صحیح طریقہ کیا ہے تو مطلب مختصر سی بات یہ ہے کہ آپ ٹائٹل کے دو حصے بنائیں ایک حصے میں اپنی ویڈیو کا ٹاپک جو ہے وہ انگلیش میں ڈالیں اور پمپ لگا کر دوسرے حصے میں اپنی ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے وہ پنجابی میں ڈالیں بلکہ میں تو اپنی اکثر ویڈیوز میں پہلا حصہ جو ہے وہ پنجابی میں لکھتا ہوں اردو میں لکھتا ہوں سوری اردو والی جو انگلیش ہوتی ہے اس میں لکھتا ہوں اور دوسرا حصہ جو ہے وہ انگلیش میں لکھتا ہوں شاید آپ کو میری بات سمجھ آگئی ہوگی جیسے دوستو ایک مثال کے طور پر دوستو یہ ہے نا میرا ٹائٹل ویڈیو کا جو کل اپلوڈ کی اس میں پہلا حصہ میں نے اردو میں لکھا ہے انگلیش جو اردو والی ہوتی دوسرا حصہ میں نے انگلیش میں لکھا ہے اسی طریقے سے دوستو اس سے اگلی پچھلی والی جو ہے نا ویڈیو وہ دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھو دوستو اس کا پہلا حصہ بھی میں نے اردو والی انگلیش جو ہے وہ استعمال کی ہے دوسرا حصہ how to wise over in mobile مطلب یہ کہ ٹائٹل کے دو حصے آپ نے بنانے ہیں اور یہ بات لازمان یاد رکھئے گا آپ نے ٹائٹل میں آخر میں اپنے چینل کا نام ضرور لکھنا ہے جیسے میں ہر ویڈیو کے آخر میں ٹائٹل میں لکھتا ہوں حافظ دستگیر اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ڈسکرپشن کی طرف بات میری آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ڈسکرپشن کو ہم نے جو اپن کیا یہاں دیکھیں بلکل سادہ سی ڈسکرپشن ہے اس میں آپ کو کوئی پرابلم نہیں آسکتی اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے تو پھر بھی پرابلم نہیں آسکتی اگر ہے تو پھر بھی نہیں آسکتی مطلب اگر آپ اس کو زیادہ بھر دیں گے بہت سارے کیورڈز جو ہیں وہ استعمال کریں گے بہت ساری چیزیں لکھیں گے ڈسکرپشن میں تو اگر آپ کا چینل مونیٹائز نہیں ہے لیکن آپ جاب آپ ہزار سبسکرائبرز اور چار ہزار گھنٹے واسٹے مکمل کر کے اپلائی کریں گے آپ کو پرابلم بنے گی چونکہ آپ نے بہت سارے انگنت کی ورڈز جو ہیں بہت سارے انگنت ایسے الفاظ بھی ڈسکرپشن میں لکھ دی ہوں گے جو آپ نہیں جانتے لیکن یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف اس لیے ڈسکرپشن میں آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف پہلا کام یہ ہے کہ ٹائٹل کو کوپی کرنا ہے آپ نے مکمل ٹائٹل کوپی کر کے دوستو یہاں ڈسکرپشن میں پیسٹ کر دینا ہے کچھ بھی نہیں لکھنا اس کا آپ کی ویڈیو میں وائرل ہونے کا اتنا ہی صرف حصہ ہے کہ یہ جو آپ نے ٹائٹل دیا ہے آپ کی ڈسکرپشن میں یہ چیز آ جائے اس کے بعد آپ نے سب سے پہلے ہیسٹیک لگا کر دوستو اپنے چینل کا نام دینا ہے اس کے بعد دوستو ہیسٹیک لگا کر آپ نے دو تین ٹیکز جو ہیں وہ لگا دینے ہیں اور ایسے لگانے ہیں دوستو جو کہ آپ کی ویڈیو کے ریلیٹڈ ہوں صرف اتنی سی بات ہے ڈسکرپشن اتنی سی بات ہے لکھنی اس کے علاوہ سب چیز ٹائم ویسٹ ہے میں آپ کو یہ سچی بات بتا رہا ہوں باقی سب فضول ہے اور آپ کو پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بہت سارے دوست ایسے ہیں جنہوں نے یہ سوال کیا ہمارے جب ہم اپلائی کرتے ہیں ہزار سبسکرائبرز مکمل ہو جاتے ہیں مکمل ہو جاتا اپلائی کرتے ہیں لیکن پھر بھی ریجیکٹ کر دیا جاتا وہ اس کی وجہ یہ ہوتی کہ ہم نے ڈسکرپشن میں ہمیں خود نہیں پتا ہوتا ہم نے کیا لکھ دیا ہے تو آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اس طریقے سے آپ ٹائٹل بھی لکھیں اس طریقے سے آپ ڈسکرپشن بھی لکھیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ویڈیو چلے کے لائک کر دینا مکمل شکر میں جا کر آئے کہ ازار ضرور فرمانا خدا حافظ